بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ التَّقْوَى اپنے لئے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے صورت نصر ابن بابون نے اپنے اصناعات کے ساتھ تحیر کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی مصطاب نمازوں میں یا واجب نمازوں میں سوئے نصر کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ تمام دشمنوں سے اس کی شخصت ختم آئے گا اور قیامت میں وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے پاس نمشدہ امان مانگا اور جہنم کی گرگر اور آتش دوزہ اور اس کی خوطناک آواز سے نجات بھی لگی قیامت کے دن یہ در سے بھی گزرے گا وہ چیز اس کو بارک بار دیکھے گی اور ہر کھو بھی خوش خبر سنائے گا یہاں تک کہ وہ جنب میں انتاہل ہو جائے گا اس سوری کی تلاوت کرنے والے کیلئے ایسی جگہ سے خیر و برکت کی دروازیں کھل جائیں گے جہاں سے اس شخص کے بے مقمال بھی نہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان اور مسلسل رہی کرنے والا ہے اے سور جب خدا کی مدد آ پہنچے گی اور فتح ہو جائے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ غول کے غول غدا کے دین میں تاہر ہو رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو تم اپنے پروردگار کی تاہر کے ساتھ تسبیح کرنا اور اسی سے مغفرت کی دعا ماننا وہ بے شک بڑا مانت کرنے والا ہے ہھاں ہم موسیقی